السلام علیکم آج ہم بھنڈی گوش بنانے لگے ہیں تو آئیں ہمارے ساتھ آپ بھی بنائیں میں نے اس میں آدھا کلو بھنڈی لیا اور اس کو چھوٹا چھوٹا کٹ لیا ہے اور آدھا کلو ہی گوش لیا ہے میں نے اور وہ بھی چھوٹا آپ چاہے تو بڑھا لے سکتے ہیں میں چھوٹا گوش ہے اور بوائل کیا ہوا ہے دو چمچ لال مرچ ہے دھنیا پاوڈر ہے خلدی ہے گرم مسالہ ہے اور دھنیا پاوڈر ہے ایک ایک چمچ اور یہ تین آدھر بڑے پیاس ہیں اور لسن ہے ہری مرچے ہیں اور یہ تین ٹماٹر ہیں چھوٹے آئیے شروع کرتے ہیں پین میں اول ڈالیں گے اور اس میں جو پیاس ہم نے کٹا ہوا تھا اس میں سے تھوڑا سا پیاس تقریباً آدھا پیاس لے کے اس کو ہم اس میں سوتے کریں گے یہ ہم گوش کے لئے مسالہ تیار کر رہے ہیں جب یہ آپ دیکھیں گے ہلکا سا براؤن ہو گیا تو پھر اس میں ہم لسن کا پیس ڈال دیں گے اور اس کو براؤن کریں گے یہ اچھی طرح سے دیکھیں براؤن ہو گیا ہے اب اس میں ہم کریں گے گوش ڈال دیں گے اور اس کو اب بھونیں گے اس میں اچھی طرح سے اس کو بھونیں گے اچھی طرح سے اس کو بھونیں گے جب تک مسالے کی خوشبو نہیں آ جاتی اب اس کو اچھی طرح سے بھون لیا ہے اب اس کے ساتھ ہم ٹوماٹر ڈال دیں گے اور ٹوماٹر ڈال کے اس کو بھونیں گے بھون بھون کے بھونیں گے تاکہ اس کی خوشبو بھی اچھی آئی ہے اور اوزائیکہ بھی اچھا جتنا اچھا بھون پھونا جائے گا اتنا اچھا بنے گا دیکھیں ٹماٹر نے اپنا پانی چھوڑ دیا ہے اس کو ہم پانی کو خوش کریں گے اور اس کو بھونیں گے یہ ہے دیکھیں اچھی طرح سے یہ جب بھون جائے گا اس کی خوشبو آنے لگے گی یہ دیکھیں یہ فرس کلاس بھون گیا ہے اب اس میں ہم پیاز جو باقی رکھا ہوا تھا پیاز مرچیں اور دھنیاں پدینہ ڈال دیں گے اور اس کے ساتھ اس کو بھونیں گے یہ اچھی طرح سے بھون گیا ہے اب اس کو ہم کیا کریں گے کہ ہم اس کو دم پر رکھ دیں گے ہلکی آنچ پر اب دوسری طرف ہم آئیں گے بھنڈی کی طرف پین میں آئل ڈالیں گے اور بھنڈی کو فرائی کریں گے دیکھیں بھنڈی اچھی طرح سے فرائی ہو گئی ہے اس کی لیس ختم ہو گئی ہے اب اس کو نکال کے ہم سائیڈ پر رکھ دیں گے یہ دیکھیں ہم نے بھنڈی نکال لی ہے سائیڈ پر رکھ دی ہے اب ہم گوش کو دیکھیں گے کہ وہ پیاز سب بھون گیا اچھی طرح سے اب یہ سب بھون گیا ہے اب اس میں وہ بھنڈی جو ہم نے سائیڈ پر رکھی تھی فرائی کی ہوئی وہ اس میں ڈال دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اچھی طرح سے اس کو مکس کر کے اب دم پر رکھ دیں گے پندہ من بعد دیکھتے ہیں یہ دیکھیں جی بھنڈی گوش تیار ہے زبردست کے سنکا اب اس پر ہری مرچیں اور دھنیا پودینہ اوپر سے ڈال دیں گے تھوڑا سا گانیشن کے لیے مجھے تو بہت بھوک لگی ہے چلیں ہم بسم اللہ کرنے چلیں آپ بھی آئیں ہمارے ساتھ اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنی اور اپنی فیملی کا خیال رکھئے گا میری طرح سے اللہ حافظ